سلام علیکم فرنجز اس ادل پتھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پتھان یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید سنگے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ یوٹیوب ویلیشن کیا ہے یہ چیز آپ نے بہت غور سی ویڈیو اپنے دیکھنی اور یہ چیز کو سمجھنا ہے اگر ہم آسان لبزوں میں سمجھائے تو ویلیشن ایک خلاف فرضی کو کہا جاتا ہے اور یہ جو فالیسی ہے ویلیشن یہ یوٹیوب کی ہے اور یہ اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یوٹیوب کے ویلیشن نہیں کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں اور یوٹیوب کے ویلیشن میں کیا کیا آتا ہے یہ چیز بھی اسی ویڈیو میں آج میں آپ کو سمجھانے والا ہوں دوستو دیکھیں ہر چیز کا ایک رولز ہوتا ہے جیسے ہم ہمارے اردو میں زیادہ مشہور ہیں کہ ار اصول کا اپنا کیپسول ہوتا ہے تو اس طرح ہر کمپنی کی ایک رولز ہوتے ہیں اس کے بزنس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کی کچھ فالسی ہوتی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے تب جا کے ہم وہاں پہ ہم تو اگر کوئی ایسے جوب والے کمپنی ہے تو وہاں پہ ہم کوئی جوب مل جاتا ہے اگر کوئی انلائن کمپنی ہے تو وہاں پہ ہم جیسے ہم یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو اس طرح یہ بھی ایک کمپنی ہے ایک جوب ہے اور جینا یہ کمپنی ہے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کا آج ویلیشن کے بارے بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے ویلیشن کیا ہے اور ویلیشن آپ نے نہیں کرنی ہے میں آپ کو اگین بتاؤں وائلیشن میں آپ کا یہ آتا ہے کہ اگر آپ فیک طریقے سے وائچ ٹائم کو حاصل کرو اور اس پر اگر آپ منٹیزیشن کے افلائے کرو تو آپ کو منٹیزیشن نہیں ملے یوں بھی ایک طرف سے یوٹیوب کا وائلیشن ہو گیا لیکن آپ نے یہ دجیاں اڑائیے غلط طریقے سے غیر قانونی طریقے سے آپ نے اپنے وائچ ٹائم کو مکمل کیا پھر منٹیزیشن کے ریپلائے کیا ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ دو نمبر ہے اس نے اسی طریقے سے کام نہیں کیا تو یہ بھی یوٹیوب کا وائلیشن میں آتا ہے دوسری نمبر پر آتا ہے آپ افلوڈنگ جب کرتے ہوں تو اگر آپ کوئی ویڈیو افلوڈ کرتے ہو اگر اس ویڈیو کے کسی کی مطلب دوسری کا کنٹینڈ استعمال کرتے ہو اور پھر اس کو بار بار اگر آپ کو اوپر کلائم بھیج ہو تو آپ اگین یوٹیوب کو بتاؤ کہ نہیں یہ میرا اوریجنل کنٹینڈ ہے اور مختلف آپ نے وہ کپی رائیڈ کھاٹھانے کے لئے کوشش کر رہے ہوتے ہو تو اگر آپ یہ کنٹینڈ کرتے ہو کہ یہ میرا اوریجنل کنٹینڈ ہے اور وہ کنٹینڈ آپ اقیقت میں آپ کا اوریجنل نہیں ہے یوٹیوب یہ بات کو جانتا ہے تو یہ بھی یوٹیوب کی وائلیشن ہو گئی اس کی قانون کے خلاف فرضی ہو گیا جیسے اگر آپ پولیس والے کے خلاف فرضی کرو تو پھر کیا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کے بھی یہ ایک خلاف فرضی ہے آپ کسی کا تمبل استعمال کرو تو یہ خلاف فرضی ہے یوٹیوب میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ وہ آپ کی یوٹیوب کے وائلیشن کرتے ہوں تو یہ چیزیں سے آپ نے دور رہنا ہے اچھا میں کوئی اور چیزیں ایٹ کرلوں آپ نے کس ٹاپک پر ویڈیو نہیں بنانی ہے کیا ٹاپک یوٹیوب کا وائلیشن ہے کیا ٹاپک جانا یوٹیوب کے وائلیشن یعنی اس کے قانون کے خلاف فرضی ہے آپ نے کرائم کے مطابق کوئی ویڈیو نہیں بنانی ہے اپلوڈ کرنی ہے اور نہ کرائم کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے یہ بھی یوٹیوب کے وائلیشن ہے ان کی فالیسی ہے آپ نے اختیار کرنی ہوتی ہے آپ نے بلاسٹ کے وغیرہ مطلب کے جیسے مطلب بلاسٹ ہو جیسے میڈیا کو پر چلتے کہ پلانے جگہ پر بلاسٹ ہوگی ہے یا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کو کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تم نے ویڈیو نہیں بنانی ہے کیونکہ یہ بھی قانون کی خلاف فرزی ہے ایک جو ہمارا نگٹیو سائیڈ ہے آج کل موبائل کے اوپر جنہیں انٹرنیٹ کو پر بہت زیادہ وائرل ہیں جو نگٹیو سائیڈ کی ویڈیوز ہیں اور بغیرہ تصاویر ہیں یا اگر اس کی ایک تصویر کو آپ تم مل کے جگہ پر لگاتے ہو تو یہ بھی یوٹیوب کی وائلیشن ہے اس کی خلاف فرزی ہے میں آرام سے اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ سکے تو یہ بھی ایک طرح کی وائلیشن ہے اگر آپ ان کی کسی ویڈیوز کو افلوٹ کرتے ہو تو یہ بھی یوٹیوب کی پولیسی کا وائلیشن ہے تو اس چیز پر بھی آپ کو آٹومیٹکلی گائیڈ ڈان کی طرف سے سٹرائیک ملتا ہے پیکچر کی اوپر بھی ویڈیو کی اوپر بھی تو یہ بھی ایک طرح کی وائلیشن ہے ایسے بہت سارے بات یہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیکنگ کے بارے میں آپ نے کچھ کام نہیں کرنا یوٹیوب کی اوپر ہیکنگ کے بارے میں آپ کام کرتے ہو تو ایک تھی اس کے اوپر آپ کو منٹائزیشن نہیں ملتا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر بہت سارے چینل میرے پاس آئے تھے جنہوں نے ہیکنگ کے نام سے کچھ ویڈیوز بنائے تھے اور اس کے ٹائٹل میں ہیک کا ورڈ استعمال ہوا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنٹینٹ ہمارا اوریجنل ہے لیکن میرا چینل منٹائز نہیں ہو رہا یہ سین کیا ہے جب میں نے ان کا ایمیل پڑھا تو اس ایمیل میں حساب سترہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر ہیکنگ کا استعمال کیا ہے یا ہیکنگ کے بارے میں کچھ بولا ہے اس طرح ٹائٹل میں بھی تھا کہ آپ نے ہیک ورڈ کا استعمال کیا تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے میں نے اس ویڈیو میں کر لیا اللہ معاف کرے تو اس چیز کا آپ نے استعمال نہیں کر دینا ہے اس پر آپ کو منٹائزیشن نہیں ملا یہ نہیں ملے گا یہ بھی ایک یوٹیوب کی ویڈیویشن ہے یہ بھی ویڈیویشن میں ہی آتا ہے تو یہ چیز بھی آپ نے نہیں کرنی ہے دوسری بات جو ٹیلیرسٹ گروپ جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ مطلب اس کے بارے میں اپنی ویڈیو نہیں بنانی ہے اس پر اس ٹاپک پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں نے ورڈ استعمال کیا تو یہ کافی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہو یا کوئی بھی اپ ڈیوڈ ہو یا کوئی بھی ان کا نام کا ورڈ بھی آپ نے استعمال نہیں کر دینا ہے یہ بھی یوٹیوب کی ویڈیویشن یہ ساری پالیسی آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھیں گے اگر آپ ایک ریٹر ہے تو آپ کو سارے کے سارا ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہے یہ یوٹیوب کے ویڈیویشن ہے یہ یوٹیوب کے دجیاں اڑانی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک قانون بنائے ہوئے دائرے کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اس سے بار آپ نے نہیں نکلنا ہے اس نے آپ کو بہت سارے اپشن دیئے اچھے اچھے طریقے سے آپ ارننگ کر لو تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کتنے سارے لوگے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے وہ بات ہے یہ کام ویڈیو افلوٹ کیا تھا ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ سارے چیزیں پھر آپ کے ساتھ ہوئے گا اگر آپ یوٹیوب کی پولیسی کا والیشن کریں گے تو بھئی آپ نے پولیسی کو اختیار کر کے آپ نے یوٹیوب کے اوپر کام کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر اگر آپ اس کے قانون کے مطابق چلیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو منٹائزیشن بھی ملے گا آپ اچھے طریقے سے ارننگ بھی کر پا ہوگے اور اگر آپ ایک ٹاپک پہ مطلب ایک ہی سائیڈ کو لے کے آپ کام کرو گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو والیشن کا خاص حیل کریں یعنی پولیسی کا والیشن نہ کریں یہ تھی آپ لوگ کے اچھے ویڈیو اگر اچھی لے گئے تو لائک کریں کمنٹ کریں چنل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس کے حال پر میں آپ لوگوں کے لئے اچھی ویڈیو لاتے رہتا ہوں دیکھ سو مجھ پہ وچھیں